سینئر صحافی اور تذیہکار سویل وڑائج کے مطابق نواز شریف کا پہلے بھی یہی ارادہ تھا اگر وہ وزیراعظم بن بھی جاتے تو سال ڈیٹھ سال بعد انہوں نے وزارت عزمہ شہباز شریف ہی کے حوالے کر دینی تھی نواز شریف اور شہباز شریف بھائی تو ہیں ہی وہ ایک بہترین ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں بڑا بھائی باس ہے اور چھوٹا بھائی خلافے رائے رکھنے کے باوجود احکامات بھی بجا لاتا ہے دونوں بھائی گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کھیلنے کے مائر ہیں مجھے کئی بار ان دونوں کی آپس میں گفتگو سننے کا موقع ملا ہے نواز شریف رومانیت پسند اور آئیڈیلسٹ ہیں جبکہ شہباز شریف عملیت پسند ہیں دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر ایک مشترکہ فیصلے پر پہنچتے ہیں نواز شریف قیمتی گڑیاں مہنگے جوتے برانڈڈ مفلر پہنتے ہیں انہیں دنیا کی بہترین گڑیاں پسند ہیں شہباز شریف سیاست میں آئے تو چھوٹی سی گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے خدر کے کپڑے پہنتے ہیں نواز شریف دنیا میں رائز سرمایہ داری نظام کے کائل ہیں اسی لیے ان کی توجہ تعلیم اور سہت کے بجائے انفرائیسٹرکچر اور پولیسیوں کی طرف رہی ہے وہ آٹھ سے دس فیصد ٹیکس کی حامی ہیں وہ آٹھ سے دس فیصد ٹیکس کے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور سہت کو نجی شعبے چلائیں سرمایہ داری نظام میں یقین کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں آزاد معیشت کی بنیاد رکھی دوسری طرف شہباز شریف سوشلس زہن کے مالک ہیں وہ سمجھتے ہیں گریب عوام کے لیے اسپطال بنانے چاہیے اسی لیے انہوں نے پی کئی ایل آئی جیسا اسپطال بنایا انہوں نے تعلیم کے حوالے سے دانش سکولوں کی بنیاد رکھی نواز شریف سیاسی اور معاشی وزن رکھتے ہیں پاکستان کی تاکوزر مقتدرہ کے حوالے سے بھی دونوں بائیوں کی اپروچ میں کافی اختلاف ہے شباز شریف اکیلے بھی ہوں تو مقتدرہ کے خلاف زبان تک نہیں کھولتے جبکہ نواز شریف ماضی میں مقتدرہ سے کئی بار لڑے اور کئی بار صلاح کی لڑائی کے عروج کے زمانے میں بھی شباز شریف مقتدرہ سے مسلسل خوفیہ رابطے میں رہتے تھے یہ شباز شریف کی خوفیہ ڈپلومیسی ہی تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کے مخالف ترین زمانے میں نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن جانے دیا گیا اس کے پیچھے سارے مذاکرات شباز شریف نے ہی کیے اور پھر نواز شریف کی واپسی اور ان کے ری لانچ کی راہ بھی انہوں نے ہموار کی دوسری طرف یہی شباز شریف تھے جو جنرل مشرف کو چیمن جوئنچیو سٹاف بنوانے والے تھے یہ اس سفارش کرتے رہے کہ جنرل راہیل شریف کو توصیح دے دیں لیکن نواز شریف ناما نے جنرل باجوہ کو توصیح دینے کے حوالے سے بھی شباز شریف متحرک رہے نون کے متوالوں کو شباز شریف سے گلے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاناما مقدمے کے زمانے میں شباز شریف کھل کر سامنے نہیں آئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کلسوم نواز کو چھوڑ کر مریم نواز اور نواز شریف لاہور اترے تو شباز شریف نے جلوس ائرپورٹ لے جانے کی بجائے اسے مال روڈ پر ہی ختم کر دیا یوں نواز شریف اور مریم کا استقبال ناکام ہو گیا اور وہ جیلوں میں چلے گئے ماضی کے گلے شکوے بھی موجود ہیں جنرل کیانی کے ساتھ چودری نصار علی خان اور شباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں شباز شریف ان میں بھی کچھ نواز شریف کو نہیں بتاتے تھے ان کا خیال تھا اگر سب کچھ بتاؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی اور مارشاللہ لگ جائے گا جبکہ جدہ میں نواز شریف بائی شباز شریف سے گلاہ کرتے تھے کہ اگر آپ مجھے ساری باتیں بتاتے تو ہم اس کا بہتر حل نکال لیتے اگرچہ نواز شریف اور شباز شریف کے احساسے جدہ میں قیام کے دوران ہی تقسیم ہو چکے ہیں اور اب ان کے الگ الگ کاروبار اور جائیدادیں ہیں لیکن شباز شریف نواز شریف کو بائی نہیں بلکہ والد کی جگہ دیتے ہیں شباز شریف نے وزیراعظم بننا ہے یا نہیں حمزہ کا سیاسی کردار کیا ہوگا سلمان شباز سیاست میں آئے گا یا نہیں یہ سارے حتمی فیصلے نواز شریف ہی کرتے ہیں اور شباز شریف اس پر ساتھ کہتے ہیں انہیں یقین ہے کہ ان کا بائی منصفانہ فیصلے ہی کرے گا ابھی حمزہ کے بارے میں نواز شریف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ سیٹ اپ میں اس کا کیا کردار ہوگا لیکن اس کے باوجود شاید ہی شباز شریف بڑے بائی سے اس حوالے سے بات کر سکیں وہ اس معاملے کو بڑے بائی پر ہی چھوڑ دیں گے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے شریف خاندان میں نواز شریف کا حق سب پر فائق ہے پارٹی کا نام بھی نواز پر ہے ووٹ بینک بھی اس سے جڑا ہوا ہے نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے اس کے ووٹروں کو شدید دھچکہ لگا ہے نواز شریف کئی برسوں سے اپنی ملاقاتیں محدود کر چکے ہیں بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں پہلے ان کی شہرت ہوتی تھی کہ ہر ایک ملنے والے کا کام بڑے شوق اور لگن سے کیا کرتے تھے یہ عادت بھی تبدیل ہو چکی ہے وہ اب سارے کام اساق دار یا شہباز شریف کے ذمہ لگا دیتے ہیں لاہور کے نون لیگی کارکنوں سے ملے انہیں برسوں گزر چکے ہیں اب یہ سارا معاملہ حمزہ شہباز شریف کے ذمہ ہے ہو سکتا ہے مریم کے وزیراللہ بننے کے بعد ان کی زمینی سیاست کی طرف توجہ ہو جائے وگرنا وہ زیادہ تر قومی سیاست پر ہی سوچتے ہیں زمینی حقائق تک ان کی برائے راز پہنچ نہیں رہی مسلمی قنون کئی برسوں تک پنجاب کی سب سے مقبول جماعت رہی اس کی وجہ نواز شریف کی معاشی کارکردگی اور اپنے عرقین پارلیمان کے قلعے مضبوط رکھنا تھا موٹر وے آزاد معیشت بجلی کے کارکھانے بھارت سے دوستی کی کوشش اور سی پیک کے منصوبے ان سب کا کریڈٹ بہرحال نواز شریف کو جاتا ہے شہباز شریف 19 ماہ کے لیے وزیر آزم بنے تو کوئی معاشی کارنامہ سر انجام نہ دے سکے اب جب کہ شباز شریف کو دوبارہ وزیر آزم کی سیٹ ملنے والی ہے تو انہیں معاشی حوالے سے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا اگر وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہی پوری کرتے رہے اور معیشت کو بڑھانے کا کوئی نیا منصوبہ نہ لائے تو پھر زوال پزین نون لیگ پنجاب میں دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے گی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں نواز شریف کو جو دچکہ لگا ہے اس کے بعد وہ لازمی طور پر چاہیں گے کہ کچھ ایسا کریں کہ نون لیگ دوبارہ سے پاپولر ہو جائے پنجاب میں تو وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے بیٹھے بیک سیٹ ڈرائیونگ کر لیں گے مگر ملک کے بڑے معاشی مسائل تو مرکز میں ہیں اگر اس معاملے میں شباز شریف کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو وہ گورننس تو بہتر کر لیں گے لیکن معاشی مینجمنٹ میں شاید زیادہ بہتری اندھنا کر سکے پنجاب کو اگلے مالی سال کے لیے گیارہ سو ارب روپے میں اثر ہوں گے جبکہ مرکز کے پاس ٹیکس لگانے غیس بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے ریلیف دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں ایسے میں شباز شریف کی مخلوط حکومت کے ہاتھ بندے اور مریم نواز کی پنجاب حکومت کے ہاتھ کھلے ہوں گے آخر میں یہ عرض ہے کہ نون لیگ کو اگر مقبولیت حاصل کرنی ہے تو اسے سیاست کے نئے تقاضوں کو سیکھنا ہوگا یود کو سیاست میں جگہ دینی پڑے گی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرانے روئیے بھی تبدیل کرنا ہوگے تبدیلیاں کریں گے تو ہی اربن میڈل کلاس کا ذہن تبدیل ہوگا